حبر شامل کرتے ہیں دعوت خیل سے عابد خان سے جیر دنویر عابد خان صاحب مزید تفصیلات سے آگاہ کسیے گا جی لیجن گلوکار آف پارکستان اطولہ خان عیسی خیلوی نے ڈسٹک ہیڈکوارٹر اسپطال میاں والی میں فرانٹ لائن پر کام کرنے والے سٹاف پر گل پاشی کی ان کی ہمراہ ایم پی اے ملک احمد خان بچھر ڈپٹی کمیشنر عمر شیر چٹھا ڈسٹک پولیس آفیسر حسن حسدلوی بھی تھے اس موقع پر اطولہ خان عیسی خیلوی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فرنٹ لائن پر کام کرنے والے افراد خراج تحسین کے مستحق ہیں کرونا ویرس ایمرجنسی کے دوران فرائز منصبی ادا کرنے والے ڈاکٹرز پیرہ میڈیکل سٹاف ریسکیورز پولیس ہیلکار قوم کے ہیرو ہیں اور محاذ جنگ کے مرد مجاہد ہیں ایسے افراد کو خراج تحسین پیش کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے انہوں نے دعا دیتے ہوئے کہا کہ تمام افراد صحت سلامتی سے رہیں قوم ان کے احسانات کو کبھی بھی فراموش نہیں کریں گے بعد ازاں تولہ خانی سخیلوی نے ڈی سی ڈی پیو ڈی ای او ریسکیو کو پھولوں کے گلدستے بھی پیش کیے جی بہت بہت شکریہ تنمیر عبد خان صاحب آپ تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے میں سمجھتا ہوں یہ فرانٹ لائن پہ جو ہمارے ڈاکٹر ہیں ہمارے لیڈی ڈاکسر بیٹیاں ہیں ہماری بیٹیاں نرسے کے اس میں ہیں جو انہوں نے جو خدمت کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے وہ جذبے ہیں جو اپنے بھائیوں کے لیے اپنے بذرگوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے انہوں نے وقت دیا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے خدمت کی ہے میں ان کے لیے دعا کو ہوں اور میں ان کے لیے بہت ہی خوبصورت جذبات رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو خبر شامل کرتے ہیں اکارا سے حجاز شاہ مقیم کے نواہی گاؤں چک کمبو میں زمین کے تنازہ پر محالفین کی فائرنگ ایک شخص جانبھاگ مقتول چودری پرویت اپنی زمین میں گندم کی کٹائی میں مصروف تھا کے محالفین پہنچ کے جنہوں نے فائر کر کے نوجوان کو موت کی گاٹ اتار دیا اور فرار ہو گئے سوسیر و انتعاز عالم بیورو چیف ایس پی نیوز اکارا دس جون تک کوئی مالک مکان دکان قرائدار سے قرائد نہیں مانگ سکتا ناکی گار دکان حالی کروا سکتا ہے صوبہ پنجاب میں جو مقان دکان مالک مارچ یا پڑیل کا قرائد مانگے یا گھر حالی کرانے کا کہے تو فوری طور پر متعلقہ پولیس کو اطلاع دیں قانون کے تیک گرفتار کیا جائے گا جس کے متعلق نوٹیف کیشن جاری سوسی رپورٹ محمد قاسم برد رمائندہ ایس پی نیوز گجر خان جبکہ گجر خان سے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں گجر خان مزید تین اشتہاری گرفتار گجر خان پولیس نے ایسے چوہمیہ عمران عباس کی سربراہی میں مجرمان اشتہاریوں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے دوران مختلف مقدمات میں مطلوب کٹاگری کے مزید تین مجرمان اشتہاری گرفتار کا لیے اس طرح اب تین دنوں میں سات اور ایک ہفتے کے دوران سولہ اشتہاری گرفتار کیے جا چکے ہیں یہ مجرمان اشتہاری گجر خان پولیس کو سال دوزار انیس مطلوب تھے گرفتار مجرمان اشتہاریوں میں اماد اجاز راہید اور سین ارشد شامل ہیں ملزمان کی گرفتاری کے لیے قبر از محتدیت ریٹ کیے گئے ہیں گجر خان پولیس کی ملزمان سے مزید انویسٹیگیشن جاری ہے ایس پی صدر زیا ادین احمد نے گجر خان پولیس ٹیم کو شاباج دیتے ہوئے مازید کروائیاں جاری رکھنے کی ہدایت دی ہے سوسی ربورد محمد قاسم بارد مائندہ ایس پی نیوز گجر خان گجر خان سے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں فلاحی امد ویل فیر سوسائٹی کا کردار ستائش کے لائک ہے چودری امجد منظورد چودری امیر قابل ماروح سماجی سیاسی شخصیت چودری امجد منظورد صاحب قاضی قیسر دی ایل پی امیدوار پی پی آٹ اجمل کرشی چودری امیر قابل صاحب نے آر فلای امت کی طرح سے بی ایس شیو جنڈ میلو میں پیرا میڈیکا سٹاف کو کرونا سے بچاؤ کے طور مارس تقسیم کیے سوسی ربورد محمد قاسم بارد نمائندہ ایس پی نیوز گجر خان ایک اور خبر شامل کرتے ہیں گجر خان سے گجر خان وار نمبر پندرہ سے کرنیتینیہ سنٹر مندکل کیا گیا متاثرہ شخص کرنیتینیہ سنٹر کے عملے کے رویے سے نالا ہو کر باگ کر گھر واپس پہنچ گیا پولیس پل دیا اور خیلط کے ٹیمے دوبارہ کرنیتینیہ سنٹر مندکل کرنے کے لئے متاثرہ شخص کے گھر پہنچ گئیں متاثرہ شخص کا کرنیتینیہ سنٹر مندکل ہونے سے انکار متاثرہ شخص کے مطابق اسے کرونا وائرس نہیں ہے اور وہ بالکل فٹ ہے اس لئے کنیتنیا سینٹر نہیں جائے گا انتظامیاں اور متاثرہ شخص کے درمیان کافی دی تک جاری رہنے والے مذاکرات کے بعد متاثرہ شخص کو گھر میں ہی کنیتنیا کر دیا گیا ہے سوسیر ورڈ محمد قاسمبر رمائندہ ایس پی ایوز گجرحان جی آئی ایوز آپ کو لے چلتے ہیں جہاں ڈپٹی ڈی ایو ڈاکٹر ایدان اسکر کرونا وائرس کے حوالے سے میڈیا ترک کفت کوکا رہے ہیں جی ایوز کریشی شاپور سے وزید افصال آسیا کا کیجئے گا اسلام علیکم ڈاکٹر ادنان ڈیپٹی ڈسٹرک ہیلت آفیسر پیسیل شاپور میری تمام پیسیل شاپور کے لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کرونا کے جتنے بھی پریونٹیو میئرز گورنمنٹ نے بتائے ہیں ان کو مکمل طور پر اڈاپٹ کریں ماسک کا استعمال کریں ہاتھ سابون سے کم سے کم بیس سیکنڈ ٹک دھویں ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں دوسرے لوگوں سے مناسب فاصلہ رکھیں غیر ضروری گھر سے باہر نکلنے سے پرلیز کریں حکومت کے تمام تر جتنی بھی ترجیحات کرونا کے اوپر ہیں اس کو مکمل طریقے سے فالو کریں لاک ڈاؤن کو پروپر طریقے سے اڈاپٹ کریں اور پر حجوم جگہوں پہ جہاں لوگوں کا رش بہت زیادہ ہے وہاں پر جانے سے گریز کریں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں بہت شکریہ مبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاول تین سے مرکزی انجمن تاجران واد کانداران کے وفد زیر صدارت سٹی صدر دیوان موئیز اللہ وزیل صدر میاں عبد الرزاق خواجہ آمر صدر کریانہ مرچند اشرف غوری جنرل سیکیٹری کریانہ مرچند نادر پلوان صدر کساب اور شیعہ سب کی ایسی ابباز زرکرنین کے ساتھ ٹیلر کی دکانیں کھلوانے پر مذاکرات ہوئے جو کہ کامیاب رہے اب ٹیلر کی دکانیں زیرہ بار میں صبح نو سے شام پانچ بجے تک کھلی رہیں گی ساتھ ہی ایسی زرکرنین نے کریانہ مرچند کے صدر اور جنرل سیکیٹری کو بھی یقین دہانی کروائی کہ ان کو بیجا تنگ نہیں کیا جائے گا ٹیلر کی دکانیں کھلوانے پر ٹیلر شاپ کے ایک وفد نے انجمن تاجران نمائندہوں کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ انہیں خراج تحسین پیش کیا سوسیر برمیزا سلم جاوید ساب ایڈیٹر ایس پی نیوز منڈی بہاول دین خبر شامل کرتے ہیں کاموکی سے کاموکی شریف پورا کا رائشی معذور جس کی دونوں ٹانگیں ایکسیڈنٹ ہونے کے باعث خراب ہو چکی ہیں یہ غریب اور معذور شہری کسی مسیحہ کا منتظر ہے اور معذور شخص کا کہنا ہے کہ کوئی مخیر مسیحہ میری مدد کرے حکومت پاکستان سے بھی اس شہری کی اپیل ہے اس معذور کی امداد کی جائے سوسیر پور سید محمد زریاب نکوی بیورو چیف ایس پی نیوز کاموکی میں اس وقت موجود ہوں کاموکی کہ نواحی علاقے شریف پورا میں میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں ان کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں ان سے پوچھیں گے کہ آپ کسی نے مدد کی ہے یا نہیں کی سلام علیکم سلام آپ کی ٹانگیں ٹوٹی ہیں آپ کی کسی نے مدد کی ہے نہیں کیا تو آپ کیا چاہتے ہیں یہ محلے والے تھوڑے بعد یہ مدد کر جاتے ہیں جو کوئی کھانے پینے کے لیے یا کوئی دعائی کھانے کے لیے بس گزارہ ہوتا ہے باکہ علاج کرانے کے لیے یا کہیں جانے آنے کے لیے کوئی مدد نہیں ہے آپ کیا چاہتے ہیں حکومت سے حکومت سے یا ہماری یہیں پی لے آگے میرے دونوں ٹانگوں کا علاج کروا دیں میں ٹھیک ہو جو اپنی میند مزدور اکمہ کے کھاؤں جیسا آپ نے سنا کے اشاری کہہ رہے تھے کیمرامین رو فیمل کے ساتھ سیٹی بیورو چیف سید محمد ریاب حبر شامل کرتے ہیں سائیوال سے سائیوال آرف فالا چوک میں سلنڈر گیس کی دکان میں دماکہ کی بعد آج تشتگی ریسکیو کی ٹیموں نے ایک گھنٹے کی کاروائی کے بعد کابو پایا سائیوال آرف فالا چوک میں سلنڈر کی دکان میں دماکے کے بعد ریسکیو کی ٹیمیں نے ایک گھنٹے کی کاروائی کے بعد آگ پر کابو پایا تفصیلات کے مطابق آرف فالا چوک میں گیاں سلنڈر کی دکانوں میں ریفلینگ کا کام شیٹر ڈاؤن کر کے جاری تھا کہ اچانک آگ بڑھ گٹی اور فاروق نامی دکاندار دکان چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گیا واقعی اطلاع ملتے ہی ریسکیو کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور ایک گھنٹے کے بعد آگ پر کابو پا لیا گیا ریسکیو کی بروقت کروائی کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا پولیس کا کہنا ہے کہ فاروق نامی دکاندار کو ریفلینگ کرنے سے کئی بار روکا گیا اور مقدمہ بھی ترج کیا گیا مگر یہ شخص ریفلینگ کرنے سے باز نہیں آیا جس کی وجہ سے آج کا واقعہ پیش آیا ہے سوسی رفورٹ کمرشان بیورو چیپ ایس فی نیوز سائیوال خبر شامل کرتے ہیں جیلم سے سلاب جیسی آفت سے نبت آزماغ ہونے کے لیے ریسکیو وان ون ٹو ٹو کی دریا جیلم پر فرضی مشک شمالی محلہ فلٹ بند پر ریسکیو وان ون ٹو ٹو جیلم نے سلاب جیسی آفت سے نبت آزماغ ہونے کے لیے فرضی مشک کی اس موقع پر ڈی سی جیلم سیف انور جبا ریسکیو وان ون ٹو ٹو انچارڈ ڈاکٹر فیصل اور دیگر افسران نے شرکت کی ان مشکوں میں سلاب میں پنسے ہوئے لوگوں کو نکال لیں ان کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے اور ڈوبتے ہوئے شخص کو نکالنے کا عملی مظاہرہ کیا گیا ان حلاقے دوران زخمیوں ہونے والے افراد کو بھی تیبی امداد دینا بھی شامل ہے ریسکیو وان ون ٹو ٹو کی جانب سے لگائے جانے والے کیمپس میں ریجسٹیشن کیمپس، میڈیکل کیمپس، ایکسیڈنٹ، کمانڈر پوسٹ اور سلاب میں استعمال ہونے والے سمان شامل ہیں ریسکیو وان ون ٹو ٹو کے ساتھ سلاب سے متاثرہ لوگوں کی امداد کے لیے محکمہ پولیس، محکمہ سیز، سیول دیفنس، محکمہ لائیو سٹاگ، میوسیپل کارپریشن جیلم نے فرضی مشکوں میں احساسا لیا سوسی بور سید عمر عباس، نمائندہ اسپی نیوز، چٹالہ جیلم کراچی گلشن حدید بن قاسم میں منشیات کی ڈیلرز کو کوئی رکنے پکڑنے والا نہیں اب اس شامل کرتے ہیں کراچی سے گلشن حدید بن قاسم میں منشیات کی ڈیلرز کو کوئی رکنے والا نہیں ہے عوام کا کہنا ہے کراچی کو منشیات سے پاک کا دیا جائے گلشن حدید کراچی میں گلی گلی میں ڈیلرز منشیات جزد کٹکا سفینا ماوہ فروخت کر رہی ہیں جس میں آج کل سین بٹھان نامی شخص مقتار بٹھان گلشن حدید اور بن قاسم میں منشیات جزد بیتا ہے کٹکا دکانوں پر محسوس اور طریقے سے بیجنا جاری گورنمنٹ سے گزارش ہے ان پر جلد کروائی کی جائے اور عوام کو کم نسل کو منشیات سے بچایا جائے سوسیرپورٹ ارفان مری بیورو جیب ایسپی نیوز کراچی سین کراچی سے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کراچی بن قاسم ملیر پلاٹ کے مالکوں کا ایدھو گوٹ میں پلاٹوں سے گبزہ ختم کروانے کی اتھارٹی سے پہلے درخواست لکھ کر پہلے بھی دی تھی ان کا کہنا ہے ہم سی ایم سین سنگل مرادری شاہ اور ترمام سرکاری اداروں سے گزارش کرتے ہیں ہمارے پلاٹ واپس دلوائے جائیں سوسیرپورٹ ارفان مری بیورو جیب ایسپی نیوز کراچی سین خبر شامل کرتے ہیں چکوال سے چکوال کی تحصید چوہ سیدن شاہ میں اسلم مرک شاہ مردہ گوز سیل کر رہا ہے اسلم اور شاہ جو کہ مین بزار جامعہ مسجد کے پاس ہے اسلم اور اس کا بیٹا سرعام مردہ گوز سیل کر رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ باپ بیٹا مری ہوئی مرگی کا گوز بنا کر پہلے رکھ لیتا ہے جب کچھ شخص آتا ہے تو وہ گوز دیتا ہے جب یہ وہ کہتے ہیں کہ گوز نہیں ٹھیک یا واپس کرے تو اسلم اس کا بیٹا گلی گالی گلوج کرتا ہے پیسے اور گوز بھی رکھ لیتا ہے جس کی وجہ سے اسسسٹن کمیشنر چوہ سیدن شاہ کے دفتر میں شکایت کی لیکن کوئی کاروائی نہ کی گئی اسسسٹن کمیشنر چوہ سیدن شاہ سے اپیل ہے کہ ایسے لوگوں پر کاروائی کرے سوسی رپورٹ ایسن رفیق بیورو جیو ایس پی نیوز چکوال